بسم اللہ الرحمن الرحیم اتیق عثمان آفیشل چینل کے ناظرین کو ایڈوکیٹ ملک اتیق عثمان کا سلام ہو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں اور سننے جا رہے ہیں کہ ہر قتل عمد کے کیس میں مجرم کو فانسی کی سزا کیوں نہیں دی جاتی کیونکہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ قتل ہوا ہوتا ہے قتل عمد ہوا ہوتا ہے لیکن جو اس کا مجرم ہوتا ہے کرنے والا ہوتا ہے قتل اس کو جرم ثابت ہونے پر بھی اس کو قصاص کے طور پر فانسی کی سزا یا تازیراً اس کو فانسی کی سزا نہیں دی جاتی تو آج ہم اسی پر ڈسکس کریں گے آئے چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف اور سنتے ہیں کہ وہ کیا وجہ ہے کیوں ایسا ہوتا ہے اور مجرم کو سزائے موت یا فانسی کی سزا کیوں نہیں دی جاتی تو اگر آپ اس کو دیکھیں پاکستان پینل کورڈ میں تازیرات پاکستان میں تو اس کا جو سیکشن ہے 302 302 اس کے الگ آگے پھر کلاز ہیں 302 کلاز اے پھر 302 کلاز بی اور 302 کلاز تری سی اس طرح یہ جو 302 کلاز اے ہے اس میں جو پنشمنٹ ہے وہ بتائی گئی ہے قصاص یعنی وہ قصاص کے طور پر عدلے کا بدلہ یعنی جان کے بدلے جان خون کے بدلے خون ہوگا یعنی اگر بندہ قتل ہوئے تو اس کے بدلے میں قصاص کے طور پر اگلا جو مجرم ہوگا وہ کرنے والا ہوگا اس کو بھی فانسی کی سزا دی جائے گی اس کو بھی قتل کیا جائے گا ٹھیک ہے جو 302 بی ہے 302 بی میں جو سزا دی گئی ہے وہ بطور قصاص نہیں دی گئی وہ بطور تعذیر بتائی گئی یعنی اس میں عمر قید ہوگی بطور تعذیر یا پھر ہوگی اس میں سزا موت ٹھیک ہے یعنی دونوں ہو سکتی ہیں سزا موت بھی ہو سکتی ہے اور عمر قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے تو ابھی آگے وجوہات یہ میں بعد میں بتاؤں گا کہ یہ کیوں ایسا ہے کہ 302 اے کی سزا مختلف ہے 302 بی کی سزا مختلف ہے 302 سی کی سزا مختلف ہے آگے پھر آتا ہے سی ابھی سی جو ہے 302 کلاس سی اس میں جو سزا دی جاتی ہے وہ 25 سال تک دی جاتی ہے نہ تو اس میں ہوتی ہے عمر قید اور نہ ہی اس میں پھانسی کی سزا ہوتی ہے اس میں اگر سزا دی جاتی ہے تو 25 سال تک یعنی اس سے کم بھی ہو سکتی ہے 24, 22, 10, 15 یہ یعنی یہ ڈسکریشن ہے کوٹ کی کہ وہ جس طرح دیکھے گی کہ اس کو جس نوعیت کا اس صاحب سے وہ سزا تجویز کرے گی یعنی 25 سال تک ہوگی 25 سال سے زیادہ نہیں ہوگی اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے کہ یہ 302 اے جو ہے اس میں قصاص کے طور پر پھانسی ہے 302 بی میں جو ہے وہ تازیراً اس میں سزا موت ہے یا عمر قید ہے اور 302 سی میں جو ہے وہ سزا موت ہے نہ عمر قید ہے اس میں صرف 25 سال تک سزا ہے اب یہ 302 اے ہے اس میں اس وجہ سے قصاص ہے کہ اس میں جو گواہ ہوتے ہیں وہ گواہ اس طرح کے ہونے چاہیے جو کہ قانون جو ہے میار شہادت کا وہ قانون شہادت آڈر جو ہے 1984 ہے اس کا جو 17 ہے ٹھیک ہے اس کے تحت جو ہے وہ کمپیٹنسی ان کی ہوگی یعنی وہ جو ہے سنت اور قرآن قرآن اور سنت کی روشنی میں تزگیہ تو شہود والے گواہ جو ہوں گے وہ اگر گواہی دیں گے اس پر پورے اترتے ہوں گے تزگیہ شہود پر پورے اترتے ہوں گے ان کی کمپیٹنسی جو تزگیہ ہے شہود والے گواہی کی ہوگی تو وہ اگر گواہی دیں گے تو تب ایسے مجرم کو قساس کے طور پر سزائے موت دی جائے گی یا پھر وہ جو مجرم ہے وہ خود کنفیشن کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں جی میں نے جو ہے وہ بلہ کسی جبر و کراہ وہ مانتا ہے کوٹ کے سامنے جو ہے کنفیشن کرتا ہے کہ میں نے ہی یہ قتل کیا ہے اور میں نے اپنی مرضی سے کیا ہے مجھ پہ کوئی کسی کا دباؤ نہیں تھا میں نے خود کیا ہے قتل ٹھیک ہے اور اس بیس پر بھی اس کو جو ہے وہ قساس کے طور پر تین سو دو اے میں سزائے موت دی جائے گی اب تین سو دو بی جو ہے اس میں ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ہوتا تو ہے وہ قتل تو کیا ہوتا ہے اس نے ٹھیک ہے اب لیکن اس کو گواہ جو ہوتے ہیں وہ گواہ تزگیہ شہود پر تو پورے نہیں اترے ہوتے وہ آرے ہوتے ہیں اس کیٹا گری میں کہ وہ تزگیہ شہود میں بھی نہیں آرے ہوتے یعنی وہ کبھی ان پر کسی دور میں ہو سکتا ہے جھوٹی گواہی کا ان پر کوئی ہو چلا ہو کیس ٹھیک ہے ہو سکتا ہے وہ بالک بھی نہ ہو ٹھیک ہے عقل بھی نہ ہو ٹھیک ہے اور عورت ہو ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ ہے کہ جو ڈیوائسز ہیں موڈرن ڈیوائسز یعنی کیمرے ہیں سی سی ٹی وی اس کے ذریعے سے کوئی شہادت لی گئی ہے تو اس پر بھی جو سزا ہوگی وہ کساس کے طور پر سزا موت نہیں ہوگی تین سو دو اے میں نہیں ہوگی وہ تین سو دو بی میں ہوگی چاہے وہ سزا موت ہو یا عمر قید کی سزا ہو ٹھیک ہے یہ دونوں سزائیں اس میں ہوگی لیکن وہ عیضے تازیر ہوں گی ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے تین سو دو سی تین سو دو سی میں جو ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں عام طور پر وہ تین سو چھے میں میرے خیال میں بتایا گیا ہے پی پی سی تین جو سیکشن تری زیرو سکس ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر وہ قتل کرنے والا جو ہے وہ کسی کا یعنی فیملی میں سے ہے یعنی وہ پڑ پوتا ہے پوتا ہے والد ہے یعنی بیٹے نے باپ کو کر دیا باپ نے بیٹے کو کر دیا دادے کو کر دیا یعنی وہ کساس کے طور پر آگے یعنی وہاں پہ علی جی بل نہیں ہو رہا کساس تب ایسی صورت میں جو ہے وہ سزا جو ہے وہ تین سو دو سی کے مطابق دی جائے گی ٹھیک ہے یا پرووک ہو گیا جو ہے اشتال میں آ گیا فوراں اس نے سوچا سمجھا اس کا کوئی منصوبہ نہیں تھا اس نے کوئی ایسا ہوا اس کی بہن کو گالی دے دی ماں اس کو غصہ آیا تو اس سے فوراں غصے کی بنا پر اس نے کوئی قتل کر دیا اس کی ماں کو دھکا دیا اس کی ماں کے ساتھ کوئی ظلم کیا یا اسی کے ساتھ یا پھر وہ خود سیلف ڈیفینز کے طور پر اس نے کسی کا قتل کر دیا لیکن سیلف ڈیفینز اصل میں تو جنرل ایکسیپشن میں آتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پر بھی وہ کچھ بتائی ہیں انہوں نے کہ اس سے تجاوز نہیں کیا کرنا کچھ حدود بتائی ہیں تو لیکن وہ جب اس حد سے تجاوز کر جائے گا تو پھر وہ تین سو دو سی میں آئے گا اس کو سزا ملے گی ٹھیک ہے پھر وہ سزا جو ہے وہ ڈسکریشن پہ ہوگی کورٹ کی اور وہ نویت دیکھے گی کس حالت میں اس ملزم نے مجرم نے جرم کی ہے پھر اس حساب سے وہ پچیس سال تک کی سزا دے گی ٹھیک ہے امید ہے اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو یہ پر چل گیا ہوگا کہ ہر مجرم جو ہوتا ہے قتل انگرہ اس کو سزا موت یا پھانسی کی سزا کیوں نہیں دی جاتی ٹھیک ہے تو اگر آپ اسی طرح کی مزید ویڈیو لا ریلیٹڈ اور انفرمیٹیو دیکھنا جاتے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی لا ریلیٹڈ اور انفرمیٹیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے ملتے ہیں ایسی طرح کی لار لیٹڈ اور انفرمیٹیو کے ساتھ خدمت تک اللہ حافظ